اب کیا کیا جائے؟ یہ تمام اصحاب جو وہاں پر ہیں ایک طرح سے مشبوخ ہو گئے سب کو چھوڑ بھی نہیں سکتے لیکن سب کے دامن کو تھام بھی نہیں سکتے کیونکہ ان میں تو ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں ان میں تو ایسے ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح حکم دیا کوئی مجھ سے پہلے وہاں پر نہ پہنچے جہاں پر پانی ہے یہ ماں پہنچ گئے نہ فقط پہنچ گئے بلکہ پی گئے اور آپ نے ان پر لانت فرمائی بدعا فرمائی تو جن پر لانت فرمائی جن کے لئے فرمایا کہ سوئی اونٹ میں سے گزر سکتی ہے اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں گزر سکتے اب ایک موضوع آ جاتا ہے دوبیلہ کا تو یہاں پر ڈسکشن یہ ہے کہ دوبیلہ ہے کیا خیر عام طور پر اومن اہل سنت کہتے ہیں دوبیلہ ایک پھوڑے کا نام ہے تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ خود معابیہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی موت دوبیلہ کی وجہ سے ہوئی اب یہ خود ہمارے برادران اہل سنت جانے اور وہ جانے انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن فیلحال سٹیپ بائی سٹیپ ہم یہاں تک پہنچیں تو اب کیا کیا جائے ان میں اصحاب میں وہ بھی ہیں کہ جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے پانی پی لیا اور ان پر لانت بھیجی گئی تو ان کے چکر میں سب کو چھوڑ دیں یہ بھی غلط ہے ان سب کے چکر میں ان کو تھاملیں اور یہ نقصان پہنچائیں یہ بھی غلط ہیں جبکہ یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کی جنگ رسول اللہ سے رسول اللہ سے اس دنیا میں بھی ہے اور قیامت تک چلے گی ان کا زہر بڑا شدید ہے کہ سادے لوگ نہیں ہیں اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے اس پیراشوٹ کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہے ان انجیکشنز کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہے ان دواؤں کے لیے کہ جن کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے اور جن کو کھا کے مرنے کا بھی امکان ہے بڑا امکان نہیں بلکہ یقین ہے تو ان اصحاب کے جن پر لانتیں بھیجی گئیں کہ جو جنت میں نہیں جا سکتے کہ جو ملعون ہیں جو قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننا چاہتے تھے اور یہ پاک اور پاکیزہ اصحاب بھی ہیں نہ ان کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے تو یہاں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیسٹ بتایا ہے گو کہ وہ ٹی این ای ٹیسٹ بھی ہے لیکن در حقیقت وہ ایمان کا ٹیسٹ ہے وہ ایمان کا ٹیسٹ ہے حب علی ابن عبی طالب لہذا صحیح مسلم میں روایت نقل ہوئی وہ آپ کے سامنے بیان کریں یہ روایت اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنُنْ وَلَا يُبْغَذُكَ إِلَّا مُنَافِقُنْ تو پہلے آپ کے سامنے مسند احمد سے پڑھ دیتے ہیں کیونکہ اصل موضوع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اصحاب کے درمیان مولا امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاہ صدیق اکبر فاروق حضر الامت بهی وفرق بین الحق والبات یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے ارشاد فرما رہے ہیں یا علی لا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنُنْ مسند احمد بن حنبل جزء ثانی اور حدیث نمبر سیون ترٹی ون ان علی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قَالا قَالا اَحِدَا إِلَيِّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنُ وَلَا يُبَغْضُكَ إِلَّا مُنَافِقُنْ کہ مولا عمیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اور ارشاد ہوا کہ حقیقت یہ ہے کہ اعلی کوئی بھی تم سے مخبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا اور کوئی بھی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا نمبر ایک کہ اس کی جو سند ہے وہ شیخین کی شرائط کے مطابق ہے یعنی تمام جو ان کے موازین ہیں قوائد ہیں جو بھی رجال ہیں وہ تمام شیخین کے مطابق ہیں یعنی یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے روایات صحیحہ کی ٹکر کی ہے کسی قسم کا اس میں نقص اور جھول نہیں ہے لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا امیر المومنین سے فرما رہے ہیں تو مولا امیر المومنین نے یہی نقل فرمایا اب آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم جلد نمبر ایک اور حدیث نمبر ون فورٹی ایٹ آپ ارشاد فرماتے ہیں اب یہاں کیا معاملہ ہے کہ اس کی روایت کو مولا امیر المومنین اپنے الفاظ میں ارشاد فرما رہے ہیں وہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحبوکا اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا یہاں پر فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مجھ سے اہد کیا کہ مجھ سے مومن کے علاوہ اور کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ اور کوئی شخص بغض نہیں رکھے گا یہ بغض کی بات ہو رہی ہے جو دل میں بغض ہو اگر تلوار آ جائے فوج آ جائے مولا امیر المومنین کے مقابلے میں ان پر لانتیں بھیجی جائیں انہیں گالیاں دی جائیں تو ان تمام اصحاب کے لیے جو ٹیسٹ ہے لٹمس ٹیسٹ ہے کیونکہ ایٹین سینچری میں یہ صرف کیمسٹری کے لیے ورڈ شروع ہوا تھا اب یہ تقریباً تمام انگلش ورڈ میں حتی پولیٹکس میں بھی یوز ہو رہا ہے اور حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے یہ صرف اب کیمسٹری کا نہیں رہا ہے پولیٹکس میں بھی اس کا یوز ہے تو جو ٹیسٹ ہے ایک لٹمس ٹیسٹ وہ کیا ہے وہ ہے حب علی بن ابی طالب اگر اصحاب کے درمیان امہات المؤمنین کے درمیان اس وقت کے مسلمانوں کے درمیان ماضی کے مسلمانوں کے درمیان مستقبل کے مسلمانوں کے درمیان اگر یہ دیکھنا ہو تو قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احد کیا وعدہ کیا کہ جو پہچان ہے مومن اور منافق کو پہچاننے کی وہ کیا ہے حب علی بن ابی طالب اور بغض علی بن ابی طالب علیہ وسلم بس اصحاب کو پہچاننا ہوگا ہمیں مولا امیر المؤمنین کی محبت کے ذریعے سے بغض کے ذریعے تھے اب اس کو تم ڈسکس ہی نہیں کرتے جنہوں نے جنگیں کی ان کا تو منافق ہونا بلکل اثر من الشمس ہے کوئی اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے اس حدیث صحیح کے بعد جو مسلم میں بھی موجود ہے تو ان سب کو چھوڑنا بھی نہیں ہے اور اصحاب کی اطاعت کے چکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی سے نیچے پھیکنا چاہتے تھے قتل کرنا چاہتے تھے ان کے دامن کو بھی تھامنا نہیں ہے میار کیا ہے محبت مولا امیر المؤمنین اور محبت اہل بیت علیہ السلام بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا بلاخر زہر دیا اور بلاخر یہ قتل کا سلسلہ ان کے اہل بیت کے ساتھ بھی چلا اور اگر تمام مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے کو کیوں قتل کر دیا گیا اور ان قاتلوں کو کیوں چھپایا جاتا ہے اگر ان کا ذکر کیا جاتا ہے اہل بیت کی مظلومیت کا تو کیوں پتھراؤ کیا جاتا ہے کیوں اس ذکر کو روکا جاتا ہے اور کیوں اہل بیت کے طرفداروں کو کافر قرار دیا جاتا ہے یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو مسلم میں نقل ہوا کہ ان لوگوں کی جنگ ہے کہ ان منافقین کو سادہ نہ سمجھیں ان کی جنگ اللہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور یہ جنگ ان کی زندگی سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ہے اور قیامت میں بھی یاد رکھیں کہ یہ اتنے شدید منافق ہیں اتنے اندر سے خبیص ہیں کہ یہ وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی عیدبار سے نہ معافی مانگیں گے اور نہ ہی ان کے وہاں پر بھی ایسے ہو جائیں گے کہ جی پریش پشیمان ہو گئے نہیں یوم یقوم الاشاد اس وقت تک ان کی جنگ چلتی رہے گی اب انشاءاللہ کچھ اور موضوعات کو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اسی جنگ تبوخ سے ریلیٹڈ جنگ تبوخ کے بعد باقی اکبہ سے ریلیٹڈ وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاحرین